کعب بن مالک اپنا واقعہ آپ سنا دینے توبہ دا فرمان دینے میں بدر اچویاں اہد اندرویاں ہنین اچویاں ساریاں جنگہ دے اندر کعب بن مالک فرمان دینے میں موجود ہاں پر کعب بن مالک فرمان دینے میں تبوکتے نہیں جا سکیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبوکتے گئے نے حکم فرمایا چلو تبوکتے جانے حالانکہ جنگ گئے ہے نے مگر جنگ ہوئی نہیں حضر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میرے آقا ہوتھے تشریف فرمانے ہوتھے جا کے میرے آقا نے پوچھیا میرا کعب کتے ہوئے ایک چھوٹا جملہ نے میرا کعب کتے ہوئے میرا کعب کتے ہوئے کعب مالک کتے ہوئے صحاب بات کر دینے سونے آنے پتہ نہیں کیوں وہ ایک صحابی بولے نہیں انہوں نے مال دن روکیا ہویا ہے وہ منافق ہو گیا ہے فرمایا نانا وہ میرا کعب امام علم بیان علیہ السلام جنگ دوں باپس یہ آئے نہیں لو کی اپنے اپنے منافقین اپنے اپنے ہیلے بہانے پہ ڈونڈ دینے اصلا سرکار نو کیا کھنائیں اصلا سرکار دی بار گئے کی ہے جو گزار کرنی ہے کیا کھنائیں کی دہانہ لگانا ہے کعب بن مالک فرمان دینے اپنی بات آپ ارشان فرمان دینے فرمایا کعب بن مالک فرمان لگے میرے دیل نے آکیا کعب کہتے آسمانہ دیاں میں جاندہ ہی تے زمینہ دیاں میں جاندہ ہی رب العالمین دا ویدہ نزول ہو جاندہ ہی جو گل کہنیاں امام علم بیانو سچی گل داشدے حضر کعب بن مالک فرمان دینے میں ڈردہ دردہ کمدہ کمدہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے آزر ہویاں ارزگیتی ماں زاگ دے کاجل والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب تبوکتوں کے سینے دین روکیا ہے ارزگیتی سونیاں سچی گال دسن لگاما میرے گول غلطی ہو گئی ہے میرے گول غناہ ہو گیا ہے سونیاں بدر اندر ویان احد اندر ویان ہنین اندر ویان ماں زاگ دے کاجل والے میرے گول غلطی ہو گئی ہے میرے آقا نے اراز فرمایا اپنا چہرہ پھیر دیتا ہے حضر قابل مالک فرما دے نے میرے یا ہائی نکل گئی آنے بیکہ نکل گئی آنے آنسو جاری ہو گئے جدے مصطفیٰ نہیں میری زمین تنگ ہو گئی باوجود بسدے حضر قابل مالک فرما دے نے میدینے میں رونا ماں رات بھی رونا ماں ارزگیتی سونیاں اے مازاگ دے کاجل والے میرے دکرم فرما دے اے سونیا ربا اپنے یارن میرے درازی کر لے اے خال کے کائنا تم ہی میرے درازی ہو جا دنیں بھی رون دے نے رات بھی رون دے نے حضر قابل مالک رضی اللہ تعالیٰ نو دنیں بھی رون دے رات رون دے تظرر زاری کا دے اللہ کو لو معافیاں منگ دے نے خال کے کائنات دی بار گئے چند گزار رون دے نے چاند دن گزرے چالی دن گزرے نے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اوہ صحابہ تُسا بھی قابلہ نہیں بولنا اوہ اپنی بیوی نل بھی کتا کل تل کی کرے اوہ دی بیوی جا کے آنکھو میرے آقا دا ارشان دے بیوی تو جدا ہو جا حضر قابل مالک فرما دے نے میں بیوی تو بھی جدا ہو گیا بچیاں تو بھی جدا ہو گیا میں گھر تو بھی جدا ہو گیا میں سرکا دی بار گئے چھا در انا امام الانبیاء میرے بل ویکھ دے نے میں جس لئے ویکھنا سرکار چہرہ انور پھیر لیں دے نے امام الانبیاء دی بار گئے چھا در انا مدینہ شریف دا مہاولے قابل مالک فرما دے نے کوئی مینل بول دا نہیں میرے صحابہ بھی میرے صحابی پائی بھی نہیں بھی بول دے قابل مالک فرما دے نے پھر ہویا کیے اوہ میرے ایک چچے دا بیٹا ہے چچے دا بیٹا ہے میں نوا کیا اسلام علیکم انہیں سلام دا جواب نہیں دیتا قابل مالک فرما دے نے میں منافق نہیں میں مسلمانہ میں سرکار دا غلامہ تو میرے سلام دا جواب کیوں نے پہ دیندہ حضر قابل مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے اے میں میرے دل ترب گیا ہے کس گال تو میں پزار دے اندر گیاں غسان دا بادشاہ ہے انہیں خد کی پیجی آئے انہیں خد پیجی آئے اوہ قابل مالک تیرے نبی نے تیرے تے بڑا ظلم کی تا ہے توت پیسائی ہو جا آئی ہو جا اوہ آ ساڑے پیسائی ہو جا لیسار اسلام دا کلمہ پڑھ لے میں تیروں پادشاہ دا کا دیندہ حضر قابل مالک فرما دے نے میرے یہاں چیخہ نکل گئیاں نے میرے یہاں ہاں ہی نکل گئیاں اوہ قابل تیرے تے کون تمنا کی تیوئے نے عیسائی تے رہتے تمنا کی تیوئے نے میں سرکار دوالہ مالی سلام دا غلامہ غلامہ دا غلامہ میں سرکار دوالہ مالی سلام دا دیوان نامہ اے عیسائی آنجھ نے عیسائی ہو جا طلب گئینے روندے نے ارزگاہ دینے سونے عربہ قابل مالک تے کرم فرما دے آپ فرما دے نے ہویا کیے ایک دن میں اپنے چھاتے چڑے ہوئے ہیں وہاں جس نے چھاتے فجدی ازان فجدی ازان نماز ہوئی ہے ایک سیاں بھی پائیان کے فرما لگا اوہ قابل مالک تے نو مبارک ہوئے رب نے میں تیری توبہ قبول کر لیا تے سونے محبوب نے میں تے نو ماں فرما شڑے آئے امام اللہ مالک بھی تے نو ماں فرما دیتا ہی رب العالمین نے بھی تے نو ماں فرما دیتا ہی اذا قابل مالک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرما دے میں تھاوڑیا دوڑے آیا نبی دے دارتی آیا امام اللہ مالک بھی رو رہنے امام اللہ مالک بھی رو رہنے دیگر شہابہ بھی رو رہنے تیری توبہ دا اعلان رب نے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے تیری توبہ دا اعلان رب نے قرآن اندر فرما دیتا ہے رب العالمین نے توبہ تقبول فرما لی کعب بن مالک رضی اللہ تعالدین لوگوں ایک جنگ دے نہیں گئے ایک جنگ دے نہیں گئے ایک جنگ دے نہیں گئے پہلیے جنگ آمی کی دیا نے نماز آمی پڑھی آنے سرائز و واجبات دی پبندی بھی کی دیئے ایک جنگ تھے صرف نہیں گئے اینا اتھاب امام الانبی علیہ السلام بھی نراض رب بھی نراض تجڑہ پڑھئی نا تجڑہ نماز ہی صرف نہ پڑھے ہون توبہ کرنی ہے فجر فیر کو نہیں پڑھنی ہون توبہ پھر زور کو نہیں پڑھنی ہے اثر کو نہیں پڑھنی ہے مغرب اس بندے نے توبہ کیتی نہیں رب تو ڈر جو توبہ کر لو رب کرم پتہ کنج پھر فرماندہ ہے حضرت ابراہیم بن عدم رضی اللہ تعالیٰ دریاد اندر سفر کر رہے ہیں کشتی دے سوار نے لہر آگئی کہ کشتی اٹھ جائے گی فنا ہو جانگے آپ نے قرآن پھڑ کے نا رب دا قرآن پھڑ کے ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ نے قرآن پھڑ کے ارز کیتی ربہ سونیا اس حالت اندر سانو غرق کریں گا کہ میرے ہاتھیں تیرا کلام ہے لہرہ بھی ختم ہو گئیاں اور کشتی بھی کنارے لگ گئی ہیں قرآن تو اتھے پڑھیں گا نور ارشاں تو آئے گا قرآن اتھے پڑھیں گے قیامت نو تائے سجے گا قرآن اتھے پڑھیں گے خیر و برکت ہوئے گی قرآن اتھے پڑھیں گے مصطفیٰ قبر اندر راضی ہوں گے اور قرآن اصد کنگے اندر پڑھیں گے فرشتے ساڑھے پاہ سے بخشیز و مقفردی دواما کریں گے کی صلاح ہے ان پھر سورہ یاسی شریف تینوری ہو جائے نا کہ سورہ دوہان شریفی کہ صلاح تو تسبیح شریفی صلاح تو تسبیح جائے بندہ پڑھ دا ہے سمندہ دیچاک جنے میں گناہ ہوں ربطہ میں معاف فرما دیں اے مسلمانو اے ایمان والیو اللہ تو ڈرو جسنا ڈردہ بولو ڈرندہ حق ہے اے سنہ اللہ تو ڈرندہ مرنے تو مسلمان ہوگے مرنے ایمان والی موت اس بندے نوائے گی جہاں اتباع رسول اطاعت رسول لازم پکڑے گا ایمان والی موت انوائے گی جڑا بندہ سرکاہ دی محبت اندر مرے گا قبر روز پکار رہیے بہن بچ ہواں دا گھاراں میں سپاں دا گھاراں میں ٹھویاں دا گھاراں تُو میرے بچ ہونے تیاری کر لے کہن دی کبر گا فلاوے دنیاں گھڑی دو گھڑی مرنہ گوامی موت سرتے کھڑی اک دن آمنا ہوئے لہا ہوئے گا تیرا میرا میلا تُو میرے بچ ہونے ویلا یادے ہو کریں کہن دی کبر گا فلاوے دنیاں گھڑی دو گھڑی اک دن ہونی اخیر بن کے آمیں گا فقیر چھڑ کے دنیاں دی جہیر جدوں باں موت نے پھڑی کہن دی کبر گا فلاوے دایاں کلبی حضور نے ویکھیں آرچ کی تھی یا اللہ ایڈی سونی شورت والا دوزر دیاکتے نہیں سڑنا چاہیدہ در مصطفیٰ تی آزر سونیاں کلمہ پڑھاؤ حضور نے کلمہ پڑھایا دایاں کلبی روئی ہوں دینے روئی ہوں دینے فرمایا دایاں کیوں رونا ہے سونیاں بڑا گناہ گاراں ستر بچیاں کبھی لے دیاں زندہ دفن کا دیتیاں نے میری بھی معافی ہو سک دیئے جبریل آئے سونیاں دایاں کلبی رو کہہ دے در مصطفیٰ تیونا تیرا کام میں رب نے پچھلے سارے گناہ ماں فرما چھڑنا پکی سچی توبہ کرنا لاؤ بے تیورے صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوں دے بلکہ رب اور گناہ مانو نیکی اندر تبدیل کر چھڑا نیکی اندر درو گناہ تبدیل ہو جاندے نہیں پکی توبہ کرو اینو ہی معافی دیو یار اے داڑی شریف رکھو اے نوم معافی دیو اے نوم خلاصی کرو چھوڑ دیو پھر اپنے اسرہ پھرانا قبر اندر جاواں گے سونا پہچان لگا میرا غلام آئے چاند روزہ زندگی ہے پتہ نہیں کس وقت روح کب سے انسی تو پرواز کار جانی ہے لہذا سنت رسول سے جاؤ پانچ وقت نماز پڑھو درود و سلام پڑھو ایک کم کر کے قرآن دی تلاوت کر کے حلال روزی صدق مقال عقل حلال سچ بولیے حلال کھائیے پھر جس لئے دنیا تو جاواں گے سامنے فرشتہ آئے گا ساڑیاں زبانہ تیہ نعرہ مستانہ ہوئے گا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتھے فرشتہ ہونا ہے وہ تھے پھر سونے بھی ہونا ہے پھر پڑھ جانا ہے میں سو جاؤں کھلے آنکھ فلے